ہیلو دوستو آج کے اس نیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھوچپوری کے دس سب سے امیر ہیرو کے بارے میں ہا دوستو آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے بھوچپوری کے دس سب سے امیر ہیرو کس کے پاس ہے جادہ سمپتی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کون ہے سب سے زیادہ امیر تو اس سے پہلے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو لوگ خالی ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تھے پلیس ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا چلی دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پرموت پرہمی کے بارے میں پرموت پرہمی پروفیشن سے ایکٹر سنگر ہیں یہ ایک گانا کے لیے دو سے اڑھائی لاکھ روپہ چارٹس کرتے ہیں دوستو بتا دے پرموت پرہمی کی ٹوٹل نیٹ ورس کے بارے میں تو آپ کو بتا دو یہ جو ہے پندرہ سے بیس کروڑ روپہ سمپتی کے مالک ہے چلی اگلا بات کر لیتے ہیں ریتیس پانڈے کے بارے میں پرموت پوری ایکٹر اینڈ سنگر ریتیس پانڈے جو کی ایک گانا کے لیے دو سے اڑھائی لاکھ روپہ چارٹس کرتے ہیں اور ایک فلم کے لیے تین سے چار لاکھ روپہ چارٹس کرتے ہیں دوستو بتا دے ان کا ٹوٹل نیٹ ورس کے بارے میں تو ان کا جو ٹوٹل نیٹ ورس ہے اٹھارہ سے بیس کروڑ روپہ سمپتی کے مالک ہے چلی دوستو اگلا بات کر لیتے ہیں اروین اکیلا کلو کے بارے میں اروین اکیلا کلو جو کی پروفیسن سے ایکٹر ہے اینڈ سنگر ہے دوستو بتا دے اروین اکیلا کلو ایک فلم کے لیے تیس سے پہتیس لاکھ روپہ چارٹس کرتے ہیں بتا دے اروین اکیلا کلو کے ٹوٹل نیٹ ورس جو ہے وہ بیس سے پچیس کروڑ روپہ سمپتی کے مالک ہے چلی دوستو اگلا بات کر لیتے ہیں چینٹو کے بارے میں چینٹو پانڈے جو کی پروفیسن سے ایکٹر ہے بتا دیئے ایک فلم کے لیے پانچ سے دس لاکھ روپے ایک فلم کے لیے چارٹس کرتے ہیں ان کا جو ٹوٹل نیٹ ورث ہے دوستو وہ پندرہ سے بیس کروڑ روپے ٹوٹل سمپتی کے مالک ہے چلی دوستو اب اگلا بات کر لیتے ہیں منوشتیواری کے بارے میں منوج دیواری دوستو جو کی پروفیشن ان کا جو ہے ایکٹر ہے اور یہ پولیٹیسین بھی ہیں آپ کو بتا دیئے بیہار میں رہتے ہیں دوستو یہ جو ہے دوستو بتا دیئے ایک فیلم کے لیے تیس سے چالیس لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں بتا دے ان کا ٹوٹل سمپتی کے بارے میں ان کا جو ٹوٹل سمپتی ہے تیس سے پیتیس کروڑ سمپتی کے یہ مالک ہے چلی دوستو اب اگلا بات کر لیتے ہیں یاس کمار مصرہ کے بارے میں یاس کمار مصرہ کے جو کی پروفیشن سے ایکٹر ہے یہ ایک فیلم کے لیے پانچ سے چھے لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں ان کا نیٹورت کے بات کرے تو بارہ سے پندرہ کروڑ روپہ سمپتی کے مالک ہیں چلی دوستو اب اگلا بات کر لیتے ہیں وہ پوری ایکٹر اور پولیٹیسن نیرہوا کے بارے میں جنہیں دینیش لالی آدب کے نام سے جانا جاتا ہے نیرہوا جو رہتے ہیں گازیپور میں بتا دیئے ایک فیلم کے لیے پچیس سے تیس لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں وہی ان کا جو دوستو ان کا سمپتی کے بات کرے تو ان کا جو ہے پچیس سے تیس کروڑ روپہ سمپتی کے مالک ہیں چلی دوستو اگلا بات کر لیتے ہیں بھجپوری کے ٹرینڈنگ اینسٹار کہہ جانے والے پولن سنگ کے بارے میں پولن سنگ جو کی پروفیشن سے ایکٹر اور سنگر ہے جو کی آئے آراب بھی ہار میں رہتے ہیں یہ ایک فیلم کے لیے ساٹھ سے ستر لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں دوستو ان کا جو ٹوٹل نیٹورٹ کا بات کرے دوستو تو آپ کو بتا دوں ان کا پچیس سے ساتھ کروڑ روپہ سمپتی کے یہ مالک ہیں چلی دوستو اب آگلا بات کر لیتے ہیں بھجپوری ٹرینڈنگ اینسٹار کہہ ساری لالی آدب کے بارے میں کہہ ساری لالی آدب جو ایک فیلم کے لیے پچیس سے ساٹھ لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں وہی ان کا سمپتی کے بات کرے تو ان کا جو پچاس سے ساتھ کروڑ روپہ کے ان کا سمپتی کے مالک ہیں چلی دوستو اب آگلا بات کر لیتے ہیں راوی کسن کے بارے میں راوی کسن بھجپوری ایکٹر پولیٹیسین بھی ہیں ان کا بتا دے ایک فیلم کے لیے جو ہے دوستو یہ ایک فیلم کے لیے چالیس سے پچاس لاکھ روپہ چارج کرتے ہیں ان کا ٹوٹل نیٹورٹ کے بات کرے دوستو تو پچپن سے ساٹھ کروڑ روپہ سمپتی کے یہ مالک ہے تو آپ کس کا فیلم نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا